تو ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کی آج کس بیڈیو میں ہم بات کرے گے بھائی کی جنگلی اور پالدو کبوتر کے بچے میں ہم لوگ کیسے ڈیفرینس پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی آج کے ٹائم پر کبوتر ہر کلر میں آتا ہے ٹھیک ہے سفید لال چوکلیٹی بلیک سب کلر میں آتا ہے کبوتر اور سلوار بھی آنے لگے بتاؤ بھائی سلوار کلر میں بھی کبوتر آتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا ایک جیسا کلر پیٹن دکھ رہا ہوگا آپ کو اور جو نیو بیگنرز ہیں جو کی نیا نیا خرید رہے ہیں کبوتر کا بچہ پالنے کے لیے کیونکہ کئی لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی کہ بھائی وہ بچہ ہی پالے گیا اور والا کر اچھے سے انٹریکٹ ہو جائے ان کے ساتھ میں اس لیے تو بہت مسکل ہوتا بھائی کی جنگلی اور پالتو میں انتر کرنا کیونکہ جنگلی والے ادھکتر درتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پالتو والے ادھکتر نہیں ڈرتے ہیں تو اس والے کو ہم مانے گے اے اس والے واقعے کو ہم مانے گے بی آپ لوگ جو ہم نے پہلے کمنٹ کر کے بتائیے بھائی جو ایکسپلٹ لوگ ہیں کی کونسا جنگلی کا ہے اور کونسا پالتو کا جلدی سے بتائیے اس کو ہم اے مانے گے اس والے کو اس والے کو ہم بھی مانے گے چلیے بتائیے دیکھئے چلو بھائی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جو ہم نے یہ مانا ہے یہ والا تو یہ ہے جنگلی کبوتر کا بچہ اور یہ ہے پالتو کبوتر کا بچہ ٹھیک ہے اب میں نے کیسے پہچانا یار تو یہ چونچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ان کی جو جنگلی والے کبوتر کا بچہ اس کے جو نتھنے ہیں نوشڈلز ہیں بلکل چونسے چپکے چپکے سے دیکھے گیا آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے پالتو کبوتر ہے تو اس کے نتھنے اٹھے اٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پالتو کبوتر میں نتھنے ہمیں اٹھے اٹھے ہوں کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جو نتھنے چپکے رہتے ہیں کافی نسلوں کے کبوتر آتے ہیں تو اسی پرسینٹ کا چانس ہے کہ اس والے طریقے سے آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو پوائنٹ جو آ گیا تو نمبر ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جنگلی کبوتر کا بچہ چھوٹا ہوتا یا پھر پہلے ہفتے تک کا رہے گا وہ تو اس کے ناکون آپ کو سفید سفید دیکھے گی اور جیسے وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے کالے اور سلیٹ ہی ہو جاتے ہیں ناکون اب میں ڈیوائس گروت بنا رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا دیکھا ہے یہ پوائنٹ پالتو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے پر کیا کر سکتے ہیں بھائی اور زیادہ پوائنٹ ہی نہیں ہے بھائی گھما گھما کے بولنا ہوں میں نمبر ٹھری میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جنگلی والے کا کلرہ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے اور پالتو کا بھی ڈارک ہوتا ہے بہت مسکل ہے اس میں ڈوننا پتا ایک دو پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو جنگلی والا کبوتر ہوگا تو اس کی دم بلکل چپکی چپکی ہوگی اور چھوٹی سی ہوگی جو پالتو کبوتر ہوگا اس کی گھنی دم ہوگی اور فیلی فیلی ہوگی اس کی ایک ہی دم کی مطلب ایک ہی پر ہو گیا اسی کے نیچے نیچے سب دم رکھی ہوگی میں آپ کو دکھا دا ہوں ایسا کبوتر کو اس کا باڈی سٹکچر دیکھئے پلاسٹ میں یہ دونوں باجویں اس کی اٹھی اٹھی ہیں اٹھی ہیں ہی اٹھایا نہیں ہے میں نے دیکھ لیجئے آپ لو اس کی دونوں باجو اٹھی اٹھی سی ہیں یہ دیکھئے تو گائیس دیکھئے یہ را پالتو کبوتر کا بچہ اور اس کی باجویں اٹھی اٹھی نہیں ہیں اور یہاں پر گڑھا بھی نہیں بننا ہے اتنا زیادہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی پالتو اور جنگلی کبوتر کے بیچوں ڈیفرینس باقی پالتو کبوتر ہرپیکار کی آتے ہیں تو اسی پرسینٹ کا چانس ہے بھائی اس طریقے سے سیدھے میں سچا بول لاؤں جھوٹ نہیں بولوں گا اسی پیٹی سٹ کا چانس ہے کیونکہ کئی ہائی فلائر ہو گئے کئی بنجابی ہو گئے کئی مدراشی گولے ہینسی کی کروس میں ہیں آپ کا اگر تو پھر جنگلی کے کروس میں ہے تو پالتو کبوتر بھی جنگلی ایسا کئی بھائی لگ سکتا ہے اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے مجھے پوٹو بیٹ دینی ہے بس کمنٹ کرنا ہے تو سب آپ کو جو نہ مل جائے گا چنتہ نہیں کرنا کمنٹ سیکسن آپ کے لئے یہ اس کی چونچ آپ لوگ دیکھئے ہلکے کلر کی ہے اور ناکھون آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اور اس کی آنکھیں ہی ایک ماتر ایسا جو ہے نا بو ہے جس سے کہ آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں اور پھلکل پکا تیر مار سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹائم کا انتجار کرنا پڑے گا ٹھائی سے تین مہینے تک انتجار کرنا پڑے گا آپ کو جنگلی کبوتر جلدی آکے ساپ کر لیتا ہے تو مہینے ہی بہر مان لو مہینے ہی بہر انتجار کلو بھائی ہلکہ ہلکہ سمجھ میں آنے لگتا ہے ٹھیک ہے یلو ہوگی تو گرین گرین سی ہونے لگیں گی آنکھیں اور اگر بائٹ ہوں گی آنکھیں 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 جا کر تو ہلکی سے گرے دیکھے گی اور سلور ٹائپ کی دیکھے گی آپ کو تو آپ لوگ ایسے پتہ لگا سکتے ہیں بھائی کون سے کلر کی آنکھ آئی گی آنکھیں جا کر جنگلی کبوتر کے میں آپ کو ہری ہی دیکھیں گی آنکھیں کچھ ٹائم بعد کیونکہ اس کی آرنج ٹائپ کی ہو جاتی ہے آنکھیں جا کر اس کو کھٹی آنکھ بولتے ہیں بھائی میں نے ٹیسٹ نہیں کرا لیکن مجھ میں سنا ہے کھٹیاں کھٹیاں کیا پتہ اس نے نام رکھا اس نے بھائی ٹیسٹ کر دی ہو بھائی ٹھیک ہے کھٹی آنکھ میٹی آنکھ پھلا نہ دیکھانا آرنج آنکھ نہیں بول پا رہے جسید سیدھے چل پر ایک ٹھیک ہے ہاں یہ بھائی یہ دیکھو یہ مل گیا پوائنٹ یہ دیکھ سکتے ہو آپ لو یہ دونوں باجو ہیں اس کی اٹھی اٹھی ہیں اور یہاں پہ ایسے جو ہے نا کڈھا ڈائپ کا بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو ٹھیک ہے یہ ہے جنگلی کبوتر کا بچہ اس کے ناکون دیکھ لو بھائی ایک بار پاس سے چونچ دیکھ لو اب میں اس کو واپس اکنے جا رہا ہوں اس لیے ٹھیک ہے تو جنگلی تو نہیں ملا آپ کو پالتو کہہ کے کوئی جنگلی تو نہیں بیچ رہا ہے کیونکہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ پرانے ٹائم سے پالتے آ رہے وہ تو بھائی چھت پہ جب ان کا سوک بلکل مر جاتا ہے ایک پرکار سے تو وہ چھت میں جو انا اپنے کبوتر پال کے رکھتے ہیں دروازے کھلے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ پتہ نہیں لگتا بھائی جنگلی کے بچے ہیں پالتو کے بچے ہیں سب جنگلی وہیں جاتے ہیں وہیں بچے دیتے رہتے ہیں کئی لوگوں کے ہاں دیکھا ہے میں نے ایسا سیٹ اپ وہ کھلا رکھتے ہیں کبوتر دن بار کھلے ہیں بھائی جب من کیا جب سے جس نے ٹائم ملا اس دن جا کے دیکھ لیا چلو بھائی چونچ بھی دونوں کی لمبی ہے اور چونچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھوڑی سے زیادہ فلیٹ ہے اوپر والی چونچ یہ دیکھ سکتے ہیں نتھنے دیکھئے اس کے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا دیکھئے اس کے بلکل فلیٹ ٹائپ کے نتھنے ہیں اور چونچ سے یہ دیکھئے کس پرکار کے ہیں اس کے تھوڑے اٹھے اٹھے نتھنے ہیں نئے لوگوں کو بھائی اب یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا دیکھ لو بھائی اس کے تھوڑے اٹھے اٹھے نتھنے ہیں جو نوشٹلز بولتے ہیں ہم لوگ اور اس کے جو ہے بلکل فلیٹ ہے اور چونچ سے چپکے چپکے سے لگے گے آپ کو بیٹا دیکھا دو پھرے بھائی دیکھا دو یہ دیکھئے اس کے بلکل چونچ سے لگے لگے ہیں اور فلیٹ فلیٹ سے زیادہ دیکھے گے آپ کو ٹھیک ہے نمبر ٹو اس کی چونچ کا کلر تھوڑا سا ایسا ڈارک ٹائپ کا ہوگا یہ تو میں آپ ہوتا رہا ہوں نمبر ٹری بھائی یہ ہو گیا کہ جو ہے نا جنگلی والا جو کبوتر ہوگا وہ آپ کا بہت زیادہ اس کی سکن سوپٹ ہوگی اور بلکل پسر پسر کے بیٹھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس پرکار سے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھئے بلکل لیٹر ٹائپ کا ہے ہاتھ میں لوگیں بھائی تو اس کی خال جو ہے نا ایسے پھیلنے ٹائپ کی لگتی ہے جو ہمارا پنجابی کبوتر کا بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو بلکل صد کے بیٹھا ہوا ہے ایسے بلکل طاقت ہوا ہے بلکل یہ مان کے چلو جنگلی کبوتر پتا نہیں یار اتنے لچکدار کیوں ہوتے ہیں تو گائیس جیسا کہ آپ لوگ یہ کبوتر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے پالتو کبوتر جنگلی ایسے کلر میں تو ان میں اگر آپ لوگ بیٹھ کر لے گے تھوڑے ٹائم کا تو آپ کو بہت اچھے سے بتا لگ جائے گا نہیں تو بھائی میں تو ہوں ہی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ کبھی بھی کمنٹ کر دیجئے گا میں اور جو ہے نا مجھے اس کی پیک کیا ویڈیو بیٹھ دیجئے گا تو میں آپ کو جو نا فائنل کر کے بتا دوں گا جنگلی ہے یا پالتو ہے اور اگر آپ کو جنگلی کبوتر اور پاس سے دیکھنا ہے تو بھائی میں لنک لگا دے رہا ہوں وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جنگلی کبوتر بہت پاس سے سڑو بات میں سردیوں کے ٹائم پر ایک جنگلی کبوتر پکڑا تھا تو اس کے برکل پاس پاس سے دیکھا کے اڑا دیا تھا ہم لوگوں نے چلیے بھائی بھائی ٹیک کیا اور ویڈیو میں اگر کچھ بھائی سمجھ میں آیا ہو آپ کو بیسے باقی پوائنٹ مجھے خود ٹھوس نہیں دیکھے اور مجھے سبو والا پوائنٹ دیکھا ٹھوس جس میں اس کی باجویں اٹھے اٹھے تھی دیکھ رہی تھی تھوڑی تھوڑی باقی یار جو ایکسپیڈینس لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ بار کبوتر دیکھے ہیں زیادہ کبوتر دیکھے ہیں وہ تو پہلی نظر میں پہچان لے گئے ہم لوگوں جیسے بھائی نیو بگنر ہو گئے ہم لوگ نے بھائی کبوتر نہیں دیکھا بلکل پاس سے کبھی بھی پہلی بار کبوتر کا بچہ دیکھ رہے ہیں تو پرابلم آئے گی باقی جنگلی کا فیس بھی الگ ہوتا ہے جنگلی کبوتر کا یہ پالتو کبوتر کا فیس دیکھیں آپ لوگ اس کا گول ہے نیچے سے اور جو جنگلی کبوتر کا ہوگا وہ جانا اسکوائر ریکٹینگل ٹائپ کا جانا تیکھے 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 کٹ رہتے ہیں دیکھوں میں فوٹو لگا کے دکھاتا ہوں باقی بیڈیو دیکھ سکتے ہیں بھائی لنک لگا دی میں نے لگا دی لگا دی ٹھیک ہے لوگوں نے اڑا دیا تھا اسی بیڈیو میں دکھاتے ہوئے ٹھیک ہے پروپ کے طور پر چلیے بھائی بھائی ٹیک کیا بیل آئیکن دبا سکتے ہیں آپ لوگ بھائی کمنٹ کر دیجئے گا آپ پر اگلی ویڈیو کیس ٹاپک پر چاہیے چلیے بھائی بھائی ٹیک کیا بھائی موسیقی